بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں گلفام چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وفاقی حکومت نے عمران خان کے خلاف کمر باندھ لی ہے کمر کس لی ہے اور میدان میں اترنے کا حتمی فیصلہ کر چکے ہیں اور وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کرنے کیا جا رہے ہیں اس میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمارے سامنے آٹھ سال سے ایک ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ اور اس نام کے ایک ڈراما رچایا جا رہا تھا اس کو کئی نام یعنی ایک کیس کو کئی نام دیے جا رہے تھے کبھی وہ فارن فنڈنگ کے نام سے کبھی ممنوعہ فنڈنگ کے نام سے کبھی پارٹی فنڈنگ کے نام سے ایڈ دا اینڈ اس کیس کا جو ہومیوپیتھک فیصلہ دیا گیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے یعنی اس کے اندر کوئی ایسی خاطرخواہ چیز نہیں تھی جس کے بلبوتے پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹی چیئرمین کو یا پارٹی کو سزا دے سکے یا ان پر کوئی بھاری جرمانہ لگا سکے یعنی ایڈ تینڈ یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو اتنے اکاؤنٹس تھے سولہ اکاؤنٹس تھے 23 پیپلز یعنی پرسنیلٹیز تھی جو ان کو جو ہیں فنڈ دیتی رہی اور ان کو چلاتی رہی لیکن یہاں پر بھی اتنی زیادہ بے ضابطیوں کے اندر آ رہی ہیں جس کی حد کوئی نہیں ملتی یعنی اس کے اندر اب کتنے ایسے پاکستانی ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری کمپنیاں پاکستان کے اندر کتنے سالوں سے کام کر رہی ہیں اور انہوں نے ان پاکستانی کمپنیوں کو بھی فارن شو کر کے صرف عمران خان کو رگڑا لگانے کے لیے ان کو فارن شو کر کے ان کی فنڈنگ کو بھی ممنوع فنڈنگ قرار دیتے ہوئے عمران خان کے پارٹی کے خلاف یہ ڈیسیئن لی گیا ہے یعنی وہ سامنے آ چکے ہیں اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصل فیصلہ جو پہلے سنایا گیا تھا اس کے اندر ایک لائن نہیں تھی یعنی اس کے اندر کوئی ریکمینڈیشن وفاقی حکومت کو نہیں دی گئی تھی لیکن اصنوار سب کہتے ہیں کہ یہ فرماسی لائن ہے وہ ایک فرماسی لائن اس میں ایڈ کر کے اس فیصلے کے بعد سارے کیس کو وفاقی طرف پریفر کیا گیا ہے لیکن سوچنے کی بعد یہ ایک ایسے وقت میں جب فیڈرل گورنمنٹ خود گوتے لگا رہی ہے جب خود ان کو اپنا ہوش نہیں ہے جب ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے وہ دو سیٹوں پر کھڑی ہے ایسی سٹویشن کے اندر بھی وہ انتقامی کاروائیاں کرنے سے باز نہیں آ رہی ہماری تفسیرات کے مطابق جو وفاقی حکومت کا اجلاس ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان تاریخ انصاف کی قیادت کا نام ایسیل میں ڈالا جائے گا تو میں یہ بتاتا چلوں کہ احمد کم خان صاحب کو جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر کئی نہیں بھاگیں گے ان کا نام ایسیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نواز شریف نہیں ہے وہ عساق ڈار نہیں ہے وہ حمزہ شباز نہیں ہے وہ ادھر ہی رہیں گے برصورت انہوں نے ان کا نام ایسیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد جکہ انہوں نے ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا گیا جس میں فروق اچنائق کابران مرتضی بھی ٹیم کا حصہ ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک جو ہے وہ پلٹیکل یعنی سیاسی کمیٹی بھی بنائی جس کے ذرے بڑا ہی خورشید شاہ صاحب ایاز صادق اور خاجہ صاحب سمیت دیگر میمبران جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں اور اس نے فیصلہ یہ کیا انہوں نے کہ اس کیس کو مثالی بنایا جائے گا یعنی اس ومنوہ فنڈنگ کے کیس کو مثالی بنایا جائے گا اور ایسا فیصلہ ہم لیں گے سپریم کورٹ سے کہ یہ ایک مثال بن جائے گی تو بھائی جن پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں جتنے کیسز پہلے گزرے ہیں کیا یہ ان سے باری کیس ہیں کیا اس میں مثال نہیں بنانی چاہیے تھی رانہ صاحب آپ وزیر قانون ہیں مرڈل ٹاؤن کے مثال نہیں بننی چاہیے جو آپ تحصے صفاق لوگوں نے کیا کیا ان کو عبرت کا نشان نہیں بننا چاہیے لیکن جس کی لاتھی اس کی بینس وہی فارمولا چل رہا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی ای کو کسی طرح سے دیوار سے لگایا جائے پورے اداروں کو متحرک کیا جائے اداروں میں بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں کو متحرک کیا جائے ان سے کام لیا جائے اور پاکستان طریقہ انصاف کو کسی طرح سے ان کو دیوار سے لگایا جائے اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو مثال بنایا جائے گا اس کے لیے سپریم کورڈ میں بھی رجوع کریں گے وہ بھی درخواست دیں گے وہ اور اس طرح کے سارے پراپوگنڈے یعنی وہ ہر طرح کے حرکات و سکنات کرنے کے اس وقت مکمل موڈ میں ہیں اور انہوں نے اداروں کو بھی ٹارگٹ دے دیے ہوئے ہیں اداروں کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ کسی طرح سے ان کی بس ایک خواہش ہے یوں تو ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے لیکن ان کی ایک شدید خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے آرٹیکل 63 اے لگا کر عمران خان کو نہل کر دے دیا جائے یعنی عمران خان جو ایک ہوا بن کے ان سب کے اوپر مسلط ہے جو ان سب کے عصاب پر سوار ہے جو جب یہ سوچنے بیٹھتے ہیں تو عمران خان سے آگے جب سوچنے لگتے ہیں تو آگے سوچ جاتی ہی نہیں ہے یعنی عمران خان پر ان کی ساری سوچیں ساری پلاننگ ساری کاروائیاں ساری انعال سارا بغز یہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو اس سے آگے حکومت کا کیا سوچنا ہے سلام متاسین کا کیا سوچنا ہے وہاں جا کر ایک ڈرامائی انداز میں ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے اس کا انہیں کچھ یاد نہیں رہتا صرف ان کو اگر یاد رہتا ہے تو وہ عمران خان اور انتقام یاد رہتا ہے ابتے قید نہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ نیگے بار